محمد سید الکونین و تقالین بلکہ گریب نواز حضرت خواجہ مہین الدین چستی رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا حاجتوں کو پورا کر دینے والا گیرنٹیڈ وظیفہ ہے بے سک کرم ہوگا میرے خواجہ کا ایک بار یہ عمل کرلو کیونکہ آپ سوچ لے کہ یہ عمل خود خواجہ گریب نواز نے تحریر فرمایا ہے تو اس کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہوگی آپ کی حاجت آپ کے آنکھوں کے سامنے پوری ہوگی انشاءاللہ حجرت نے یہ وظیفہ عام لوگوں کے لیے بتایا ہے یعنی کوئی بھی مسلمان اگر اپنی کوئی بھی دنیاوی حاجت کے لیے اس کو کرے گا تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا اب یہ وظیفہ آپ کو عدل فطر یعنی رمضان عد کا دین گجر کر مغرب کے نماز کے بعد سے لے کر رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور اس وظیفے کو سوال کے پورے مہینے میں کسی بھی دن بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو خاص طور پر سوال کے مہینے میں کرنے کو کہا گیا ہے تو آپ سے میری التجا ہے کہ جو لوگ اپنی مصیبتوں سے پریسان ہیں رزق کے لیے پریسان ہیں اگر کوئی میاں بیوی اولاد کے لیے مایوس ہو چکے ہیں یا کسی کو پہاڑ جتنا کرج ہو چکا ہے یا دنیاوی کوئی بھی حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو اس مہینے میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں لیکن کوسیس کریں کہ دو سوال کے دن سے سرو کریں گے تو بہتر ہوگا تو آئیے یہ خاص سوال کے مہینے میں کیا جانے والا حاجت کا عمل کیسے کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اب یہ وظیفہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے کیونکہ اس عمل میں جو قرآن پاک کی سورہ کو پڑھنی ہے ماشاء اللہ سبھی مومن بھائی بہنوں کو زبانی یاد ہوتی ہے اب یہ عمل آپ سوال کے دوسرے چاند سے یعنی عید کا دن گجر کر جو رات آئے گی اس رات سے سرو کرنا ہے اگر کوئی دو سوال کو نہ کر پائے تو اس مہینے میں کسی بھی دن سے سرو کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں لیکن کوسیس کریں کہ اس کو رات میں عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے اب یہ عمل میں آپ کو سب سے پہلے گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمدو سریب کو سو مرتبہ ہر بار بسم اللہ سریب کے ساتھ پڑھنی ہے یاد رہے آپ کو سو مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اب یہاں سورہ فاتحہ کو کچھ الگ طریقے سے پڑھنی ہے آپ کو بسم اللہ سریب کے میم کو الحمدو کے لام سے ملا کر پڑھنی ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اسی طرح پوری الحمدو سریب کو آخر تک پڑھ لینی ہے اور اسی طرح ہر بار بسم اللہ سریب کے میم کو الحمدو کے لام سے ملا کر سو مرتبہ اسی طرح سے پڑھ لینی ہے تو اسی طرح سو مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد آخر میں بھی آپ کو گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر عمل مکمل کر لینا ہے اگر یہ عمل کوئی میاں بی بی اولاد کے لیے کرنا چاہتا ہے تو عمل کرنے کے بعد پانی یا دودھ پر دم کر دیں اور پھر وہ پانی یا دودھ میاں اور بی بی دونوں پی لیں اگر کسی مریض کی صفحہ کے لیے کر رہے ہیں تو بھی ایسا ہی کریں اور مریض کو وہ پانی پلا دیں اب یہ عمل آپ چاہے تو سات دن کر لیں یا تو گیارہ دن یا تو اکیس دن یا تو اکتالیس دن بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی عمل کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے کامل یقین رکھیں اور کچھ دن انتظار بھی ضرور کر لیں انشاءاللہ یہ گریب نواز کا بتایا ہوا گیارانٹیڈ عمل ہے انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو تحریر فرمائے تو میری آپ سب سے گجاری سے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو سوال کے مہینے میں سورو کر لیں اور اپنی حاجت کو پوری کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے مومن بھائی بہین کو سواب کی نیت سے فیس بوک اور واتس اپ پر لازمی شیئر کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو قبول فرمائے آمین اللہ